السلام علیکم یہ والی تصویر جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک گاڑی کی تصویر ہے لیکسز ہے مہنگی ترین گاڑی ہے دنیا کی پاکستان کے اندر تو اس کی پرائس میرے خالصے ساڑھے تین چار کروڑ کئی جگہوں پر ساڑھے چار کروڑ تک کی قیمت ہے یہ گاڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس کی بیک سائٹ سے تصویر بنائی گئی ہے اور پیچھے نمبر پلیٹ کے جگہ پہ ایم ٹی جے دکھا ہوا ہے ایم ٹی جے اب مولانا تارک جمیل صاحب کا ایک کپڑے کا برینڈ ہے جو انہوں نے حال ہی میں شروع کیا ہے تو یہ بات ان سے منصوب کی گئی بتایا یہ گیا سوشل میڈیا پر عوام کو کہ یہ گاڑی مولانا تارک جمیل صاحب کی ہے اور دیکھے جناب یہ کتنے کوئی عیاش انسان ہے میں نے بھی یہ تصویر دیکھی لیکن اس پر کوئی کومنٹ پاس نہیں کیا میں نے سوچا تھوڑا انتظار کرلوں مولانا صاحب کا اپنا بیان کیا آتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا فیکٹس کو چیک کرنا چاہیے کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا ایڈیٹری تصویر لگ رہی ہے پہلی بات یہ کہ مولانا تارک جمیل صاحب شاید اس طرح کی گاڑی ایفورٹ کر سکتے ہیں خرید سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں ان کا اچھا خاصا بزنس ہے زمینداری کا بزنس ہے اور اوپر سے کپڑے کا برینڈ شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں یہ ایک بڑی بات ہے زائر سے بات ہے پیسے ان کے پاس ہوں گے تو وہ اس طرح کا کام شروع کر رہے ہیں اور ایک برینڈ شروع کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے آپ کو ایف بی آر سے ایس ای سی پی سے بڑے بڑے اداروں سے آپ کو کلیریفکیشن لینی پڑتی ہے اور اس پر مولنا تارک جمیل صاحب کا بقاعدہ ایک ویڈیو بیان آیا کہ میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ایک کپڑے کا برینڈ بناؤں جس کے منافع سے میں مدارس بناؤں یا پھر جو غریب لوگ ہیں ان کی پرورش ہو سکے جو بیوہ ہے ان کی شادیاں ہو سکے اور جو معاشرے کے اندر مسئلے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکے وہ کہتے کہ میں اس کے اوپر پانچ سال سے کام کر رہا تھا لیکن کوئی اس طرح کا سہارا نہیں بن رہا تھا کیونکہ ایک بڑا بجٹ چاہیے تھا اس کے لیے تو مجھ سے نہیں ہو سکا ممکن لیکن اس کے بعد کسی دوست نے میرا ہاتھ پکڑا اس نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ یہ تو اس میں مولنا تارک جمیل صاحب کا اپنا ایک 30% یا 20% ان کا اپنا حصہ ہے باقی جو میجر پارٹنر ہے وہ ایک الگ انسان ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آسکے بارال وہ بھی سامنے آ جائیں گے ایم ٹی جے کے شاپس بھی کھل چکی ہے میرے خاص سے 3 اپریل کو اس کی بقاعدہ طور پر کراچی میں کلیفتن میں اس کی آپننگ ہونے جاری ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے یہ ہم نے ڈسکس کر لیا یہ جو گاڑی ہے اس کے اوپر یہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی ایم ٹی جے کی اور مولانا تارک جمیل صاحب پر اعتراضات شروع ہو گئے جو بندہ ٹیکس پے کرتا ہے وہ ایک گاڑی رکھے اس طرح کی تین کروڑ والی دس گاڑیاں رکھے ہمیں اس پر کوئی اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے ہاں ان کا سورس آف انکم پتاؤ اب کچھ مذہبی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے تھے اب ان کے جو جماعتوں کے لیڈرز ہیں ان کا سورس آف انکم صرف اور صرف چندہ ہے ان کو چندے ملتے ہیں اور اس کے بعد وہ جناب جا کے گاڑیاں خریدتے ہیں ان کے لائف ٹائل چینج ہو چکے ہیں شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو کم از کم کہ یار آپ تنقید کس مو سے آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے جماعتوں کو دیکھیں جو چندوں پر آپ لوگ پورے پتہ نہیں کتنے صدیوں سے آپ لوگ چند رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا اب آپ لینکوزر میں بیٹھے ہوتے ہیں کرولا میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سیوک میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کیا چندوں کے پیسے کارنے والے لوگ ہیں تو چندے کھانے والے بھی ان پر تنقید کر رہے تھے لبرل طب کا پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بدقسمتی سے مولانا کے بہت زیادہ خلاف ہے کہ کیوں مولانا نے ان کے شان میں گستاخی کی تھی آپ کو پتہ ہوگا ایک سال پہلے انہوں نے بیان دیا تھا کہ ایک میڈیا گروپ کے مالک نے مجھے کہا کہ بھائی ہم لوگ جھوٹ کے بغیر اپنا کاروبار نہیں چلا سکے پھر اس کے بعد حامد میر سے لے کے منصور علی خان غریدہ فروقی جوید چودری جتنے یہ دانشور ہمارے جالی بنے ہوئے ہیں ان سب نے ان پر تنقید کرنا شروع کر دی اچھی خاصی کلاس تھی پھر مولانا کو مجبور ہو کر سامنے آنا پڑا اور انہوں نے معافی مانگی ابھی مولانا تارک جمیر صاحب نے بقاعدہ طور پر ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ گاڑی میرے حوالے سے جو منصوب کی جا رہی ہے یہ میری گاڑی نہیں ہے اور کلیر کٹ اور انہوں نے کہا دعا کی کہ یا یہ جھو جھوٹ پلا رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان سے بچائے ان کی اللہ پاک ہدایت کرے ایک دعا کے ساتھ انہوں نے ڈینائی کیا ایک چیز کی تردید کی لیکن اب وہ تمام بے شرم لوگ جنہوں نے اس چیز پر ویڈیوز بنا لی اپنے جلسوں میں بیانات شروع جاری کر دیا مسجدوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کی گئی وہ جتنے بھی طبقے میں ان کو جانتا اور آپ بھی جانتے ہیں جو چندوں پر پلتے ہیں ان میں سے کسی کو شرم نہیں آئی کہ ابھی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ بیان آچھکا ہے مولانا کی جانب سے ہم نے جو تنقید کی ہم جھوٹ پول رہے تھے ہم پروپیگنڈے کا شکھار تھے اب ہم اس پر مافی مانگتے ہیں مافی انہوں نے کام مانگنی ہے ان کی شان میں ان کے چندوں میں گستاخی ہو جانی ہے تو کم از کم جو چندے لینے والے ہیں وہ تو تنقید نہ کرے میرا جیسا بندہ جو چندان نہیں لیتا بلکہ دیتا ہے وہ تنقید کر سکتا ہے جو کہ میرا کام ہے میں ایک چھوٹا موٹا سا سوڈنٹ ہوں جنرلزم کا میرا کام ہے پوچھنا ان لوگوں سے بھائی تم لوگوں نے یہ احساسیں جو اتنے بنائے ہیں اس کے لیے تمہارا سورس آف انکم کا ہے کیا ہے میں مولتار جمیر صاحب پر تنقید بھی کر سکتا ہوں باقی علماء پر بھی کر سکتا ہوں بھائی تمہارا لائف سٹائل چینج ہوا ہے بتاؤ تمہارا کاروبار کیا ہے مولتار جمیر صاحب بتاتے ہیں کہ میرا کاروبار بھائی کیتی واری ہے زمینداری ہے بہت اچھی خاصی زمینیں ہیں بیکگرانڈ بہت سٹرونگ ہے وضبوط رہا ہے خود میڈیکل کے سٹوڈنٹ رہے ہیں میڈیکل کا سٹوڈنٹ اب عام گھر کا بچہ نہیں ہوتا اچھے خاصے پیسے ہو تو اس دور میں اگر پیسے دے تو اس دور میں بھی پیسے ہوں گے اور پیسوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اب جو یہ چیزیں سامنے آئی ہے کہ ٹویٹ بھی آ گیا انہوں نے ڈینائی بھی کر دیا تو چندہ مافیا جتنا ہے وہ شرم کے مارے بھاگ گیا جس طرح عورت مارچ پہ ان لوگوں نے الزامات لگا ہے کہ ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کیا ان کے ویڈیوز کے الفاظ کو چینج کیا ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اور اس کے بعد سب کے سب دم دوا کے باگ گئے فرانس کے جنڈے کو انہوں نے ایک جنڈا تھا وہ فرانس کا جنڈا بنا دیا پھر انہوں نے ایک لیڈیفکیشن دی کہ یہ فرانس کا جنڈا نہیں ہے آپ کے آنکھوں پر پدہ ڈالا ہوا آپ جہالت دکھا رہے ہیں آپ پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں لیکن کسی نے کوئی اس طرح کی بیان ہی نہیں دیا تو اب یہ جو اس حوالے سے گاڑی کے حوالے سے اسی طرح کی بیانات سامنے آ رہے تھے مولان صاحب سامنے آئے انہوں نے اپنا بیان چاری کیا لیکن اب دیکھتے ہیں کتنے کوئی شرم آتی ہے کتنے اس پر ویڈیو بناتے ہیں کتنے بیان چاری کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی چندہ خور کو چندہ مافیا کو بلکہ یہ جو کھالوں کے ٹائم میں سامنے آ جاتے ہیں چندے کے ٹائم میں سامنے آ جاتے ہیں اور باقی ویسے دم دبا کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور گاڑیوں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایسیو میں بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی زندگیاں چک کر لیں ان کے خاندانی کاروبار چک کر لیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس آپ کی جو بھی رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں مولانا صاحب کا بیان آ گیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اور آپ جا کے آپ ان کے ٹوٹر اکاؤنٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ